ہلو پائیسز ویلکم تی گروہ ہندی تیرو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ یہ پیرسن کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کونسی بات یہ پیرسن آپ سے کہنا چاہتا ہے یا کیا یہ پانا چاہتے ہیں آگے اس رولیشنشپ میں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کونسی چیز اس پیرسن کو ڈیسپرٹ کرتی ہے یا کس چیز کا انتظار ہی نہیں ہے مجھلی پیرسن پیرسن تمいて ہی ہے پانچی چیز کو زیرت گرید ہے تچیز کا انتظار ہی ہے پیسیز موسیقی 8 8 6 6 7 8 8 8 5 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 12 10 10 10 11 12 12 15 10 10 12 14 15 15 15 15 10 15 15 18 15 16 16 20 16 16 18 16 18 19 19 20 20 کرنا چاہئے سو یہ وہ پیرسن ہے جو کہیں بیچ میں ہی اٹکا ہوا ہے فائیو آف ایئر کا کار آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ پیرسن کہیں سٹک ہیں اس پیرسن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کہاں جانا چاہئے یہ پیرسن جیسا کہ میں نے کہا بہت اندیسائسیو ہے اور اپنی فیلنگ کی باتیں سننے سے بہت ڈلتا ہے اس پیرسن کو لگتا ہے کہ ان کی فیلنگ سے انہیں کنفیوس کر دے گی آپ کو تھوڑا سا آئیر رہنا پڑے گا اس پیرسن کے ساتھ جو بھی یہ کہتے ہیں وہ اس پہ لانگ ٹرم کے لئے عمل نہیں کر پاتے یا یوں کہو کہ اسے وہ فالو نہیں کر پاتے اوکے سو یہ پیرسن آج رسلس ہو سکتا ہے ان کے ایموشن بہت سٹرونگ ہو سکتے ہیں اس پیرسن کو آپ کا پیار چاہیے ایت آف فائر کے ساتھ پیرسن اس پیرسن کے لائف میں آپ یہ لائٹ لے کے آئے ہیں آپ ایکسائٹمنٹ لے کے آئے ہیں اب وہ لائف اور رومانس کا سورس ہے جو کافی سمیہ سے ان سے دور تھا اور کافی سمیہ کے بعد آپ کے آنے کے بعد ہی ان کے لائف میں ایکسائٹمنٹ آئے رومانس آیا سو یہ پیرسن آپ کو میسنجر آف فائر کی طرح دیکھتا ہے آپ اترکٹیو ہے آپ گارجیس ہے آپ سے دور رہنا اس پیرسن کے لئے مشکل ہے بیٹ ایت آئیم ٹائم یہ پیرسن بہت مچیور نہیں ہے ایموشنلی یہ پیرسن اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا نہیں بہت کھنفیوز ہے یہ پیرسن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس رلیشنشپ میں وہ سب کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں جو وہ کبھی کر نہیں پائے جو بھی ان کے ڈریمز باقی ہیں وہ ان ڈریمز کو جینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹ ایت آئیم ٹائم اس بات کو کہنے کا خر ہے جو ان کے اندر نہیں ہے انہیں رگتا ہے کہ پائیسیز می بھی ان کے ایموشنز بہت زیادہ ہوں گے آپ کے لئے آپ انہیں ایک طریقے سے جج کریں گے اس کے لئے یا آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو بس یوں ہی چیز کر رہے ہیں یا آپ کو پش کر رہے ہیں کسی چیز کے لئے تو یہ پیرسن صرف آپ کو دور سے ہی ایڈمائر کر رہا ہے میسنجر آف فائر کے ساتھ پائیسیز آپ کے اندر کی جو فائر ہے آپ کے اندر کا جو کونفیڈنس ہے آپ کے اندر کا جو اٹریکشن ہے وہ اس پیرسن کو آپ کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے وہ بھی ہر وقت ان فیکٹ ایس آف ارت کا کارڈے آپ پہ اس پیرسن کو لکی بھی محسوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے بعد یا آپ سے ملنے کے بعد اس پیرسن کو لگتا ہے جیسے کی آپ کے پاس بہت کچھ ہے آفر کرنے کو تو اس پیرسن کی بیچانی اس لئے تو تو ہے ہی پائیسس کی انہوں نے بہت نمے سمیہ بعد یہ پیار محسوس کیا ہے جس کے لئے وہ ترس رہے تھے یا جس کا رستہ وہ دیکھ رہے تھے یہ پیرسن چاہتا ہے کہ آپ دونوں اور زیادہ کلوز آئے بٹ ایت سیم ٹائم یہ پیرسن یہ امید کر رہا ہے کہ آپ ان کے اس بیہیویئر سے ڈیل کریں اس اپ ان ڈاون والے بیہیویئر سے ڈیل کریں ان کے جو موڈ سوئنگس ہوتے ہیں وہ کافی آنوئنگ ہو سکتے ہیں ایک ریلیشنشپ کے لئے کافی چیلنجنگ ہو سکتے ہیں ایک ریلیشنشپ کو کافی ٹاکسک بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو پرسن ہے یہ سوچ رہا ہے کہ شاید آپ انہیں اس سیچوائشن میں ہینڈل کر سکتے ہیں فائیو او فیر والی سیچوائشن سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں وہ جس طریقے سے بھی بھی ایف کریں آپ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ایک طرف انہیں رکھتا ہے کہ انہیں اپنے اندر کوئی بدلاو لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سمعالی لیں گے چاہے جو بھی ہوگا دوسری طرف انہیں رکھتا ہے کہ اگر انہوں نے بدلاو نہیں لائے پائیسز تو دیفنیلی وہ اس میسنجر او فائر کو کھو دیں گے اور اسی لئے اپیرسن تھوڑا سا ٹھہر سا گیا ہے اوکے ان فیکٹ رکھ کر بار بار پاس کی چیزوں کو یاد کر رہے ہیں آگے اور میموریز کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بہت سارے ڈریمز اور فینٹیسیز ہیں بچ پھر بھی وہی پہ رکے ہوئے ہیں آپ کو جج کر رہے ہیں خود کو جج کر رہے ہیں بکیز شور نہیں ہے کہ کرے کیا فائیو آف ایر کے ساتھ اپنے مائنڈ اور ہارٹ کے بیچ میں یہ کہیں اٹکے سے ہوئے ہیں حالکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے اور یہ سب سے رزونیڈ نہیں کرے گی اینرڈی ریورس ہو سکتی ہے اگر آپ کراس وچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ یا یارلی ریڈنگ دیکھنا چاہیں ٹونی ٹونٹی فور کے فرسٹ کوڑ رگی تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گا ہمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا میسجز ہے آپ کے لئے پیس downs پیس جن سکتا ہے یہ وہ پرسن ہو سکتا ہے جو شروعات میں آپ سے دور جانا چاہتا تھا انفاکٹ ہو سکتا ہے پیسن ابھی بھی آپ کا ایسا لگ رہا ہے یہ پیرسن cold ہے distant ہے اور آپ میں interested نہیں ہے but strength کی کارڈ کے ساتھ پائیسز یہ وقت ہے خود کو strong رکھنے کا and patience رکھنے کا also یہ پیرسن بھی یہی کوشش کر رہا ہے because seven of air کے ساتھ پائیسز اس پیرسن کو پتا ہے کہ اس سیر کی پیرسنالیٹی کے ساتھ وہ آپ کو definitely وہ رسپیکٹ اور وہ جگہ نہیں دے سکتے جو آپ deserve کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے and اس پیرسن کو لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی چیز میں trapped ہے اپنی ہی negativity میں اپنی ہی jealousy میں اپنے ہی judgment میں اور اپنے ہی ego میں اور یہ چیزیں کسی کے لئے ابھی اچھی نہیں ہوتی because یہ دوسروں کو جتنا harm کرتی اس سے کہیں زیادہ اسے carry کرنے والے پیرسن کو harm کرتی ہے so king of air کے ساتھ اس پیرسن کو ایسا لگتا ہے جیسے ہی انہیں کسی کی ضرورت ہے جو انہیں ان سے بچائے and spices somehow ان کے لئے آپ یہ کام کر رہے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہی آپ انہیں کسی طریقے کی راحت دے رہے ہیں کسی طریقے سے سمحال رہے ہیں اور اس پیرسن کو آپ کے اور قریب آنا ہے ten of fire کے ساتھ اس پیرسن کو لگتا ہے جو burden یہ carry کر رہے ہیں جو من پہ ان کے بوجھ ہیں وہ آپ ہی کم کر سکتے ہیں اس پیرسن کو آپ کو اور زیادہ جاننا ہے یہ پیرسن آپ کے اور زیادہ romantically close آنا چاہتا ہے یہ پیرسن آپ سے deep romantic باتیں کرنا چاہے گا but ابھی تک ان کا ego انہیں اپنی ہی جگہ پہ رکھے ہوئے اور اس پیرسن کو ہی اس سے سب سے اعداد تکلیف ہو رہی ہے کسی اور کے بجائے سو چلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے اوریکل میسیج کیا ہے مہافتار بابا جی soul expansion your consciousness is expanding you understand the connection between all things تو یہ کارڈ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ aware ہیں پہلے سے زیادہ conscious ہیں پہلے سے زیادہ stronger ہیں اور آپ کی energies آپ کو تو heal کری رہی ہے اس پیرسن کو بھی اس کی ضرورت ہے سوہ کی پیرسن desperate ہے آپ کے close آنے کے لئے کیونکہ آپ کا love ہی انہیں ایک طریقے سے ان سے بچا سکتا ہے ایک طریقے سے پیرسن self-sabotage کر رہا ہے جس سے انہیں خود کو بچانا ہے اور انہیں رکھتا ہے کہ اس کا source آپ ہی ہے اس کے لئے یہ desperate ہے مگر ابھی بھی آگے بڑھنے ہی پا رہے اپنے self-sabotaging habit کے کارنی تو یہ ہے ریڈنگ اس بارے میں کہ یہ پیرسن کس چیز کا انتظار کر رہا ہے I hope آپ کو اچھے لگی ہوگی Thanks for watching Till next video Bye